ہمارے ملک کو سبق سکھنا چاہیے کہ جب آپ جب جس ملک میں جوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اتنے حساس ہوتا ہے جوان بڑا حساس ہوتا ہے اس کو جب آپ پشت دو وال کرتے ہوں جب اس کو آپ ناومیت ہر طرف سے کرتے ہو اس کو تنگ کرتے ہو ایک طرف سے مہنگائی کا توفان دوسری طرف سے انیمپلائیمنٹ اور تیسری طرف سے ایسے کچھ فیصلے کرتے ہو جس سے وہ بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے پڑھ لکھے کب تک ایک جوان اپنے ماباپ کے سامنے ہاتھ فیلائے گا اور وہ اس ماباپ کے ساتھ سامنے جس کے اوپر مہنگائی کا اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو اس وقت بیروزگاری ہے اور اس میں اگنی ویر جیسی سکیم جو بالکل ہی آرمی کے بیسک جو جذبہ ہے اس کے خلاف ہے اور انیمپلائیمنٹ اتنی بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر ریزرویشن بہت اچھی چیز ہے جو ہمارے بھیکر سیکشنز ہے کمزور سیکشنز ہے ان کے لئے ریزرویشن ہونا بہت ضروری ہے مگر میں کہتا ہوں اس میں کئی آبادی کا جو تناسل ہے کہ کس کی کتنی آبادی ہے اس کے حساب سے ریزرویشن ملنا چاہیے تاکہ جو اوپن کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نائنصافی نہ ہو کہ آپ کی ریزرویشن شوڈ ناٹ بی ایڈ دی کاسٹ اوپن کیٹیگری تو مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ تانہ شاہی کا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کے خلاف جو آپ پالسی لاتے ہو قانون لاتے ہو اس سے آخر کار لوگ ایک بار تنگ ہو کے ان کے برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے چھلک جاتا ہے اور پھر حسینہ شیخ حسینہ کی طرح آپ کو بھاگنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں اس کے لئے بہت بڑا سبق ہے خاص کر جمع کشمیر میں جہاں جمعانوں کی بہت بارے مسائل ہیں روز ہمارے دریاؤں میں سے گھروں میں سے خودکشمیوں کے خبریں ملتی ہیں ڈراغ ایڈکشن بہت زیادہ ہو گیا پر اس کا بیسک اگر ہم دیکھیں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اس وقت فیل کرتا ہے بے بس لاچار مجبور جو بنگلہ دیش کی حالت ہوئی اوپر سے دباؤ اوپر سے ظلم اوپر سے ستب یو اے پی اے پی اے سے بند کرو بات مت کرنے دو تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لئے سبق ہے ہمیں سبق سکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو جو ہمارے نوجوانوں کی مشکلات ہیں اس کا ہم ازالہ کر سکے اور نوجوان ہمارا سرمایہ ہے ہمارا فیوچر ہے ہمارا مستقبل ہے جب ہم اسی کو پوش دم ٹو دا وال جب ہم انہی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں جب ہم انہی کو بے بس و لاچار کر دیتے ہیں تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا بنگلہ دیش کا اور یہاں بھی خدا نہ خواست ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب ہمارا سبک سکھنا چاہیے ہمیں کی جب ذاتی ہو ظلم ہو تشدد ہو تو پھر اگر کمزور سے کمزور انسان بھی مجبور ہوتا ہے کہ اس کا جواب دے اور کس طرح جواب دے وہ اپنے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے اس لئے مجھے لگتے ہیں ہمیں اس سے سبک سکھنا چاہیے